مووی کے شروع میں ہم ایک چھوٹے سی ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جہاں پر دو بھائی رہا کرتے تھے بڑے بھائی کا نام ایڈورٹ تھا اور ایک اس کا چھوٹا بھائی ان لوگوں کو الکیمی ٹکنیک سیکھنے کا بہت شوق تھا جس کو یوز کر کے وہ کسی بھی میٹل کو دوسرے میٹل میں بدل سکتے تھے یعنی اگر کوئی عام سا میٹل ہے تو اسے سونے میں بھی بنا سکتے تھے اسے کا یوز کر کے وہ اپنے لئے ٹوائز بھی تیار کرتے تھے ایک دن وہ دونوں اپنی مدر کو اپنا بنایا گیا ٹوائی دکھانے جاتے ہیں ان کی مدر انہیں شاہ باش دیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے پہلے ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اب وہ بچے فلکل اکیلے رہ جاتے ہیں وہ بہت اداس ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی گریف کے پاس پیٹے ہوتے ہیں ایڈوئر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ ہم کس تو کیوں نہ ہم اپنی مدر کو بھی اس ٹکنیک سے اس دنیا میں واپس لے آئیں لیکن اس کا چھوٹا بھائی سمجھ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائیا یہ چیز تو منع ہے اور اگر کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں اس کے لئے بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس پروسیس کے دوران ان سے کوئی غلطی ہو تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی ایڈوئر اپنے چھوٹے بھائی کو منع لیتا ہے وہ لائم ریڈی جاتے ہیں اور اس ٹکنیک پر کچھ بکس ٹھونڈنے لگتے ہیں اور پھر وہ سارا سمان سارے منرلز اکٹے کر لیتے ہیں جن سے انسانی جسم بنایا ہے ہیومن بوڈی بنی ہے وہ ایک وائٹ کلر کا سرکل رو کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک برتن رکھی وہ سارے منرلز اس میں مکس کرنے لگتے ہیں اب فائنل پروسیسنگ کے لیے ان کو ایک سول چاہیے تھی تو یہ دونوں بھائی اس میں اپنے اپنے خون کا ایک ایک ڈراب ڈال دیتے ہیں اب اس کے بعد اچانک سے وہ سمانہ پر اس میں مکس ہونے لگتا ہے اس برتن میں کوئی توفان مچ جاتا ہے اس میں سے عجیب سی انرشی نکلتی ہے جو کہ ہر چیز تباہ کرنے لگتی ہے اور ان کا گھر اس وجہ سے ٹوٹنے لگتا ہے اس توفان میں ایڈورڈ کا چھوٹا بھائی بھی کھیجا چلا جاتا ہے وہ اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ تو کسی دوسری دنیا میں جا چکا تھا یعنی ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کے وجہ سے ایڈورڈ کے چھوٹے بھائی کی جان کی قربانی دینی پڑی اسے وہ اس دنیا میں پہنچ چکا تھا جہاں پر گوڑ رہا کرتے تھے اب ایڈورڈ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے سوچ آتی ہے کہ مجھے اپنی بھائی کی تلاش میں جانا چاہیے اسے ڈھونڈنا چاہیے تو وہ اسی دنیا میں جانے کی تیاری کرتا ہے اور گوڑ سے کہتا ہے کہ ایسی کیا غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں اپنی ماں کو ٹیک سے بنا نہیں سکا مجھے ایک پر اپنی ماں کو دیکھنا ہے تو گوڑ اسے ایک ایسے دروازے کے اندر پیش دیتا ہے جہاں پر اسے اپنی ماں کی سول کے ایک چھلک دکھائی دیتی ہے ایڈوڑ اسے ٹیک سے نہیں دیکھ پاتا اور اسے باہر نکال دیا جاتا ہے ایڈوڑ گوڑ سے کہتا ہے کہ میں تو ابھی انہیں ٹیک سے دیکھا بھی نہیں ہے مجھے واپس جانے دیں تو گوڑ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہاں تم اس چیز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو تو ایڈوڑ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کو صدار نہ چاہتا ہوں امپروف کرنا ہے مجھے اپنی غلطی کو تا کہ میں اپنے بھائی کی جان بچا سکوں اسے واپس سے اپنی دنیا میں لے کے آ سکوں تو گوڑ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس کی باری قیمت نہ دا کر دو ایڈوڑ کہتا ہے کہ ایسا کیا ہے مجھے بتائیں تو گوڑ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک بازو اور ایک ٹانگ مجھے دینی ہوگی تمہیں ایڈوڑ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور ایڈوڑ کے چھوٹے بھائی کو اسے لٹا دیا جاتا ہے لیکن ریالیٹی تو یہ تھی کہ اس دنیا میں ایڈوڑ کے چھوٹے بھائی کی صرف سول آ سکی تھی اور اس کے بدلے میں ایڈوڑ کا ایک ٹانگ اور ایک بازو بھی جا چکی تھی جب وہ اپنے بھائی کو کہیں آس پاس نہیں دیکھ پاتا تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور اسے پین بھی ہو رہی تھی اپنی ٹانگ اور بازو میں وہ ایک آرمر لاتا ہے یعنی کہ شیلڈ سوٹ اور اس میں اپنے بھائی کی سول کو ڈال دیتا ہے وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری بوڈی واپس لاؤں گا تم پریشان مت ہونا اور پھر وہ ایک بہت بڑی لائبریری میں الکیمسٹ بن جاتا ہے تاکہ وہ بکس پر ریسرچ کر سکے اور اپنی بی بک لکھ سکے الکیمی ٹکنک پر تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی بوڈی ایک صورت میں لا سکتا ہے جبکہ اسے ایک سٹون مل جائے وہ اسٹون پر اپنے بھائی سرچ کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے ایک پریسٹ کے پاس ہے وہ پتھر وہ لائبری سے اپنی جوپ چھوڑ دیتا ہے اور اس پریسٹ سے وہ پتھر لینے چاہتا ہے لیکن وہ پریسٹ اسے پتھر نہیں دیتا بلکہ اس پر مشکلیں ڈالتا ہے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پتھر تھا ہی اتنا پریشیس وہ پریسٹ اسے بہت لڑتا ہے اور ہر جگہ تباہ کر رہا تھا وہاں کے لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا لیکن تب ہی ایڈورٹ پتھر سے بہت بڑا چائنٹ بناتا ہے اس پریسٹ کو مارنے کے لیے اسی طرح وہاں کی آرمی وہاں پر آ جاتی ہے اور دونوں کو روک لیتی ہے انہیں ارسٹ کر لیا جاتا ہے تب ہی وہاں پر آرمی کا کرنل بھی آتا ہے وہ ایڈورٹ کو بتاتا ہے کہ اسٹون جیسے کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ پریسٹ ہمیں ان لوگ بنا رہا تھا وہ کرنل کہتا ہے کہ اگر وہ اسٹون اس دنیا میں آ بھی گیا ہو تو وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی چلتا ہے اسی اس کو پروف کرنے کے لیے وہ اس پتھر کو آگ لگا دیتا ہے جس سے وہ جل کر ٹوٹ جاتا ہے ایڈورٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس نے ایک نقلی پتھر کے بیچے اتنی ایفٹ کی پولیس پریسٹ کو چھوڑ دیتی ہے اسے ازاد کر دیتی ہے اور پھر وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جنہوں نے اسے یہ پتھر دیا تھا وہ لوگ آرٹیفیشل انسان تھے جنہیں کسی سٹرونگ پاورفل الکیمس نے بنایا تھا پریسٹ ان پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ان میں سے ایک آرٹیفیشل لڑکی اسے مار دیتی ہے اور وہ آرٹیفیشل لڑکا اسے کھانے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹ ایک جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اسے آرمی جنرل ملتے ہیں جو کہ اسے کاف امبرس تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے اور میں سچ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری نیت صاف ہے تو مگر اچھا کام کرنا چاہتے ہو وہاں پر ہی ایڈورٹ کا دوست بھی آیا ہوتا ہے آرمی جنرل ایڈورٹ کو بڑے بڑے الکیمس کے پاس بھیجتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈورٹ کے کچھ مدد کر سکیں تب ہی وہاں پر ایڈورٹ کی بچپن کی دوست آتی ہے اور یہ وہی فیمیر فرنڈ تھے جس نے ایڈورٹ کے نقلی ہاتھ اور باسو لگائے تھے اب کرنل ان لوگوں کو ایک بہت بڑے الکیمس کے گھر لکش آتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی اور ایک ڈاگی کے ساتھ رہتا تھا وہ الکیمسٹ ایڈورٹ کو بتاتا ہے کہ میرا کام کیا ہے وہ انفیکٹ دو جانوروں کو ملا کے ایک اور جانور بنا سکتا تھا جو کہ انسانوں کی طرح بول بھی سکتا تھا ایڈورٹ اس الکیمسٹ سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیا طریقہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس دنیا میں واپس لاسکوں تو وہ الکیمسٹ انہیں بتاتا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے انسان کو تبارہ سے زندہ کیا جا سکے یا اس دنیا میں اس کی بوڈی کو لے کر آیا جا سکے لیکن ہاں ایک سٹون کی مدد سے تم ایسا کر سکتے ہو الکیمسٹ ایڈورٹ کو بتاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا تھا جو کہ آرمی کے ساتھ مل کے ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا اور وہ پتھر بھی اسی کے پاس ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ کہیں وہ قیمتی پتھر اسے لے نہ لیا جائے جس الکیمسٹ کے گھر میں یہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈورٹ سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی سول کو میری پاس چھوڑ جاؤ میں اس سے کچھ بات چیت کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے اور اتنی دیر تم اس آدمی یعنی اس سائنٹسٹ کو ڈھونڈو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹ اور اس کے فیمیر فرینڈ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں on the other side وہ الکیمسٹ ایڈورٹ کے چھوٹے بھائی کی سول سے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اسے ہی سوچنے پر فورس کرتا ہے کہ تمہاری سول کبھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی تم تو انسان تھے ہی نہیں اور ایڈورٹ کا چھوٹا بھائی بھی اس سوچنے پر مشبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو میرا existence ہے کیا میں ہوں کیا وہ اس بات پر سوچ بجار کرنے لگتا ہے سوچنے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹ نے اور اس کی دوست نے اس سائنٹسٹ کو ڈھونڈ لیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ میں یہاں پر آدمی سے چھپ کے رہ رہا ہوں اور اس کی ریزن میں بتانے والے ہوتے ہی ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ آرٹیفیشل ہیومن لڑکی آ جاتی ہے جو انہیں مار دیتی ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ ایڈورٹ کو بتاتے ہیں کہ آدمی کی ایک ایسی لیب ہے جہاں پر تمہیں وہ پتھر بھی مل جائے گا اور ساری انفرمیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈورٹ کو کچھ نوٹس بھی دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹ جب اس الکیمسٹ کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی بھائی کی سول کو چھوڑا تھا تو وہاں پر اسے اس کی بیٹی اور اس کا ڈاپ نہیں نظر آتا جب وہ اس الکیمسٹ کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک عجیب و غریب کیریچر سی تھی جو کہ اس نے دو جانوروں کو ملا کر بنائی تھی وہ بات بھی کر رہی تھی ایڈورٹ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے وہ کیریچر بہت اچھی لگتی ہے لیکن تب ہی وہ بولنے لگتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کھیلوگی تو یہ سن کر ایڈورٹ کو یاد آتا ہے کہ ایسا تو الکیمسٹ کی بیٹی مجھ سے کہا کرتی تھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو جانوروں کا مکسچر نہیں ہے بلکہ الکیمسٹ نے اپنی بیٹی اور اپنے ڈاپ کو ملا لیا ہے ایک ساتھ اور اس سے یہ کیریچر تیار کی ہے اسے بہت غصہ آتا ہے وہ اس الکیمسٹ کو مارنے لگتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ ایڈورٹ سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو واپس لانے کے لئے اپنے بھائی کے قربانی دی اور میں سائنس میں بہت آکے جانا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے اپنی فیملی کو قربان کرنا بھی پڑے تو میں کروں گا اور میں نے کیا میں نے جو پہلا کیریچر بنایا تھا وہ بھی اپنی وائف کو مکس کر کے بنایا تھا کسی دوسرے جانور کے ساتھ یہ سن کر ایڈورٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے ساتھی وہ آرمی کو بھی کال کر دیتا ہے اور اسے ریسٹ کروا لیا جاتا ہے ایڈورٹ کافی اتاس ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی کی جان نہیں بچا سکا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹ اس ٹون کی تلاش میں اس لیپ کے اڈریس کو ڈوننے لگتا ہے جو کہ اسے اس سائنٹس نے بتایا تھا لیکن اسے وہ ٹون نہیں مل رہا ہوتا تو فرونے لگتا ہے اس کے چھوٹی بھائی کی سول جو کہ ایک آرمر میں قید تھی اسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک قیمتی سٹون کے پیچھے ہے اور مجھے یوز کر رہا ہے اس بات کو لے کر دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ ایڈورٹ اس کا اصلی بھائی نہیں ہے وہ دونوں بہت لڑتے ہیں اور اس وجہ سے ایڈورٹ کا ہاتھ کافی زخمی ہو جاتا ہے تب ہی ایڈورٹ کے فیمر فرینڈ رونے لگتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں یاد ہم تینوں بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے وہ اسے اس کا پاسٹ یاد دلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مقصد صرف تمہیں اس دنیا میں واپس لانا ہے یہ تم سے بہت 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 پیار کرتا ہے تم کیوں نہیں سمجھتے ہو تمہارے دماغ میں کسی نے نیگیٹیف چیز بھڑتی ہے تم سوچنے کی کوشش تو کرو کیونکہ تم ایک انسان ہو ایڈورٹ کے بھائی کو آہستہ آہستہ سب یاد دانے لگتا ہے اور وہ اپنی بڑے بھائی سے معافی مانگتا ہے ایڈورٹ اپ ہر لیبریری میں جاتا ہے تاکہ اس لیب کے بارے میں پتہ لگا سکے لیکن اسے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن بھی نہیں ملتی وہ دن رات ایک کر دیتا ہے لیکن آخر کار وہ تھک جاتا ہے تب ہی وہاں پر کرنل آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کوئی لیب نہیں بلکہ جیل تھی جہاں پر انسانوں کو قید رکھا گیا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ آرٹیفیشل لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے جو اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن کرنل اپنی جان ریس پر رکھتے ہوئے اسے ہی مار دیتی اور وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ باہر کسی کوئی کال کرنے جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ کرنل بھی آ جاتا ہے جس نے شروع میں ایڈویڈ سے کچھ بات کی تھی وہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے مرڈر کے لسام میں ایڈویڈ کو بھی اریشٹ کر لیا جاتا ہے جہاں پر اسے ایک لیفٹین انڈ بتاتی ہے کہ کرنل نہیں اس دوسرے کرنل کو شوٹ کیا ہے اور اس نے اس الکیمسٹ کو بھی آزاد کروا دیا ہے اس لیفٹین انڈ کی بھی کوئی بات آئی میں نہیں سنتی تھی تو وہ ایڈویڈ سے کہتی ہے کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں وہ وہاں کے گارڈ پر اٹیک کرتے ہوئے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں وہ لوگ باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ اس پورے کرنل کو پولیس نے گھیرا ہوتا ہے کرنل کو شک ہوتا ہے کہ یہ لیفٹین انڈ نہیں ہے اور پھر اس پر واقعی ریویل ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انسان ہے وہ آرٹیفیشل لڑکی اپنی باقی ٹیم میمبرز کو بھی بلا لیتی ہے تب ہی وہاں پر ایڈویڈ اور اس کی ساتھی لیفٹین انڈ آتے ہیں وہ آرٹیفیشل لڑکی اس بات کو مان لیتی ہے کہ اس کرنل کو اس والے کرنل نے نہیں مارا بلکہ میں نے روح بدل کر مارا ہے تو ایڈویڈ کی ساتھی لیفٹین انڈ اسے کہتی ہے کہ تم آرمی کے لوگوں کو کیوں مار رہی ہو اور تم نے اس الکیمیسٹ کو بھی آزاد کر دیا ہے آخر تم چاہتی کیا ہو تو وہ آرٹیفیشل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم نے آزاد نہیں کیا وہ کوئی اور ہی ہو سکتا ہے ہم نے جو کیا ہم نے بتا دیا آرٹیفیشل لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس الکیمیسٹ کو دوننے کے لیے چل پرتی ہے اور دوسری آرٹیفیشل لڑکی لیب کی تلاش میں چل پرتی ہے جبکہ آرٹیفیشل لڑکا ان سب آرمی والوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس طرحان وہ معصوم کرنل بھی زخمی ہو جاتا ہے جس پر الزام آیا تھا کرنل کو قتل کرنے کا ایڈویڈ پرن کا پیچھا کرتا ہے پر فائنیلی وہ اس لیب میں پہن جاتا ہے جہاں پر اس الکیمیسٹ نے اس کے چھوٹے بھائی کی سول کو اور اس کی بشمن کی فیمیل فرینڈ کو قید کیا ہوا تھا وہاں پر وہ الکیمیسٹ اسے سٹون کی سچائی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس سٹون کو تم اتنا پریشیس اور اچھا سمجھ رہے ہو میں بتاؤں وہ سل میں ہے کیا یہ لیب نہیں بلکہ جیل ہوا کرتی تھی اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مار کر انہیں سیکریفائس کر کر ان کی سول سے یہ سٹون بنایا گیا ان کو ہم اتنی پین دیتے تھے اتنا ٹور کرتے تھے کہ ان سے جتنی بھی انرڈی ایک سکریٹ ہوتی تھی وہ اس سٹون میں ڈال دی جاتی تھی جب ایڈویٹ کو یہ پتا چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ جس سٹون کو اچھا سمجھتا رہا اصل میں وہ اتنے سارے لوگوں کی جانوں کی قربانی کے بعد تیار کیا گیا لیکن تب ہی وہاں پر وہ آرٹیفیشل لڑکی اس الکیمسٹ کو مار دیتی ہے کہ زیادہ راز مت اگلے اور پھر ہم وہاں پر جنرل کو بھی دیکھتے ہیں آرمی جنرل کو جو کہ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کے پیچھے تھا وہ لائٹس آن کرتا ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لائب کے چھت پر ان معصوم لوگوں کی ڈیڈ بارڈیز کو لٹکایا گیا تھا جنہیں کسی چیز سے کور کیا گیا تھا اب جنرل ان سب میں ایک ایک سٹون ڈالنے لگتا ہے جس سے وہ زندہ ہونے لگتے ہیں وہ عجیب وغریب کریچرز میں بدل جاتے ہیں جیسے کوئی زومبی ہوں اور پھر جنرل ان کو کھول دیتا ہے جس سے وہ نیچے آ کر گرتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ جنرل پر اٹیک کرتے ہیں اب یہ ساری زومبیز باہر کی طرف جاتے ہیں اور کرنیل پریشان ہو جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی آرمی کو آرڈر دیتا ہے جن میں ایڈویڈ اور اس کے دوست بھی تھے ان سب زومبیز کو مار گراؤ اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں وہ سارے زومبیز مارے جاتے ہیں اس کے بعد ایڈویڈ اور وہ کرنیل ان آرٹیفیشل لڑکیوں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک آرٹیفیشل لڑکی ریویل کرتی ہے کہ جب ہمیں بنایا گیا تو ہمیں یہ ایمورٹل سٹون ڈال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے تم ہمیں جتنی بھی بار مارو ہم زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ایڈویڈ کرنیل کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ تب تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں جب تک کہ سٹون میں اتنی پاور موجود ہے جتنی ان سولز میں تھی وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم ان پر بار بار اٹیک کرو تو ہو سکتا ہے ان کی جان چلی جائے زور ہونے لگتے ہیں ان کا جسم ٹوپنے لگتا ہے اب وہ لوگ یہاں پر ختم ہو چکے تھے کرنیل ان کی باڈی سے وہ سٹون نکالتا ہے اور ایڈویڈ کو دیتا ہے کہ یہ لو اب تم اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو ایڈویڈ اس پتھر کو لے کے اس دنیا میں جاتا ہے جہاں پر کارڈ اور اس کا چھوٹا بھائی تھا وہ پتھر وہاں پر دیکھ کے اپنے بھائی کی باڈی کو وہاں سے لے کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اسے خیال آتا ہے کہ میری بھائی کی جان کے بدلے میں اتنی سارے لوگوں کی جان قربان کر رہا ہوں اسٹون میں بہت سارے لوگوں کی سول قید ہے میں ایسا نہیں کر سکتا وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس دوبارہ ضرور آوں گا لیکن ایک بار مجھے اسٹون دنیا میں لے کر جانے دو وہ واپس اپنی دنیا میں آتا ہے اور اس آرمر شیل یعنی اپنے بھائی کی سول کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک جان کی خاطر اتنے سب لوگوں کی جان قربان نہیں کر سکتا تھا تو اس لئے میں کوئی اور طریقہ نکالوں گا جس سے میں تمہاری باڈی کو واپس لا سکوں بس تمہیں کچھ ویٹ کرنا ہوگا ایڈوٹ کا بھائی بھی بہت انڈرسٹینڈنگ تھا جو کہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور اسی ایموشنل سین کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچیں